اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات گرامی کالے رنگ کے لباس کے حوالے سے جو بات لوگوں میں مشہور کی جاتی ہے کہ یہ رافضیوں کا لباس ہے یعنی یہ صرف شیعہ حضرات پہنتے ہیں حالانکہ یہ بات لوگوں کی بلکل غلط ہے کالے رنگ کے لباس جو ہے وہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا جببہ بھی پہنا ہے امامہ بھی باندھا ہے اور کالے رنگ کے لباس کو پسند بھی فرمایا ہے تو لوگوں کے درمیان جو یہ باتیں پھیلی ہوئی ہے کہ کالے رنگ کا لباس نہیں پہننا چاہیے یا پائجامہ نہیں پہننا چاہیے یا کرتہ نہیں پہننا چاہیے یا لباس نہیں پہننی چاہیے یہ سب جو باتیں ہیں وہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی بھی مول نہیں ہے بلکہ کیا ہے کوئی بھی لباس جس کو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو اس لباس کو پہننا یہ ہمارے لئے جائز بھی ہے اور اگر نیت سے پہنی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے تو سباب کا بھی کام ہے آپ کے سامنے میں چند حادیثیں پیش کروں جس کو کہ صحیح بخاری جلد دو صفحہ نمبر آٹھ سو اناسی ایٹ ایٹی نائن یعنی یہ آٹھ سو اناسی نہیں بلکہ صفحہ نمبر نمبر آٹھ سو انسٹھ صفحہ نمبر آٹھ سو انسٹھ یعنی ایٹ سکس نائن میں حضرت ام خالد جو بنت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے آئے جن میں سے کالا جھبا بھی تھا دیکھئے اس پہ غور کیجئے کالا جھبا بھی تھا آپ نے فرمایا تمہارے خیال میں ہم کسی کو یہ جھبا پہنائیں صحابہ خاموش رہے آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ہانس سے وہ کالا جھبا پہنایا اور دو بار فرمایا اس کو پہن پہن کر پرانا اور بوسیدہ کرو یعنی اس کو اتنا پہنو کہ وہ پہن پہن کر کیا ہو جائے ایک حدیث دوسری حدیث سننے ابو دعود کی ہے جس کو کہ امام ابو دعود نے اپنی کتاب سننے ابو دعود جلد دو صفحہ نمبر 164 پہ ذکر فرمایا ہے 164 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقہ پڑھائی اس حال میں کہ آپ کالا جبا پہنے ہوئے تھے یعنی جس وقت آپ نماز استسقہ پڑھائی تو آپ کالا جبا پہنے ہوئے تھے اور اس حدیث کو امام نسائی نے سننے نسائی کے جلد ایک صفحہ نمبر 155 پہ بھی ذکر فرمایا ہے امام مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو کہ صحیح مسلم دوسری جلد صفحہ نمبر 194 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نے سیاہ بالوں کا ایک کمبل اڑا ہوا تھا یعنی کالے بال کا جو کمبل ہوتا ہے پہلے بالوں کا کمبل ہوتا تھا اور آج بھی کیا ہے بالوں کا کمبل ہوتا ہے تو سیاہ بالوں کا کمبل اڑا ہوا تھا جس پر پالان کی تصویریں بنی ہوئی تھی یا پالان کی تصویریں تھی یا دھاری دار تھا یعنی دھاری دھاری جو رہتا ہے کمبل میں اس طریقے سے تھا یا کچھ کیا حد پالان وغیرہ کی تصبیریں بھائی تو بنی ہوئی تھی تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کالا کمل بھی اڑتے تھے اور اس حدیث کو امام ابو دعود نے سننے ابو دعود میں اور امام ترمیزی نے سننے ترمیزی میں بھی ذکر فرمایا ابو دعود کی دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو تین پہ ہے اور ترمیزی شریف صفحہ نمبر تری نائنٹی نائن پہ ہے امام مسلم ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو انتالیس فور ٹھٹی نائن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر پر کالا امامہ تھا اس حدیث کو امام ترمیزی اور امام نسائی نے بھی ذکر فرمایا ہے اور امام نسائی دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پہ حضرت جعفر بن عمر بن عمیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے اب بھی یہ منظر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ باندھے ممبر پر بیٹھے ہوئے دے ہیں اور آپ نے اس کا شملہ دو کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ منظر امی بھی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس بات کو ذکر کیا ہو جعفر بن عمیہ نے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منظر ابھی بھی ہے کہ دو شملہ لٹکایا ہوئے لیکن سر پہ کون سا ہے کالا امامہ ہے اور مصنف ابن عبی شیبہ جلد آٹھ صفحہ نمبر دو سو تیتیس اور دو سو چونتیس میں یہ حدیث ذکر ہے حضرت عمر بن حریص اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا امامہ باندھ کر خطبہ دیا کالا امامہ باندھ کر خطبہ دیا اور آگے کی حدیث میں حضرت ابو جعفر انساری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن میں نے حضرت علی کو سیاہ امامہ باندھے ہوئے دیکھا اس کے بعد مصنف ابن عبی شہیبہ کی صفحہ نمبر دو سو پیتیس کی آٹھویں جلد میں حضرت سلمہ بن وردان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بگئے ٹوپی کے کالا امامہ باندھے ہوئے دیکھا ان کے پیچھے اس امامہ کا ایک ہاتھ کا شملہ تھا اور اس کے بعد تحان بن شروان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امار کو کالا امامہ باندھے ہوئے دیکھا ہے اور مصنف کی ہی حدیث میں ذکر کر رہا ہوں صفحہ نمبر دو سو چھتیس کی اور دو سو سیتیس کی آٹھویں جلد کی حضرت دینار بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو کالا امامہ باندھے ہوئے دیکھا ابو سخرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن کو کالا امامہ باندھے ہوئے دیکھا ابن اليمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحنفیہ کو کالا امامہ باندھے ہوئے دیکھا سالم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دردہ کو کالا امامہ باندھے ہوئے دیکھا اس کے بعد حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کالا امامہ باندھے ہوئے دیکھا ابو رزین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی نے ہمیں جمعہ کے دن خطبہ دیا اس حال میں کہ وہ کالا امامہ باندھے ہوئے تھے اب ذرا بتاؤ یہ امامہ باندھنے کا بھی ثبوت آپ نے کو میں نے حدیث سے دیا اور کپڑے پہننے کا یعنی جبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا وہ کالا ہے تو اب ذرا بتاؤ کہ اگر یہ شیاؤں کا لباس ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ جبہ پہنتے پھر حضرت علی کیوں یہ جبہ پہنتے اور ان صحابے کرام امامہ کپڑا اور جبہ کرتہ یہ سب کیوں پہنتے تو دراصل یہ بات جو ہے یہ لوگوں کے درمیان کیا ہے عام کی جا رہی ہے اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب کسی قوم کا کوئی قومی شعار نہ بن جائے یہ چیز تو اس کو اس کی طرف منصوب کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے اب اگر کوئی کہے کہ بخاری اگر شیعہ پڑھتے ہیں تو ہم نہیں پڑھیں گے تو یہ تو بالکل بیکار بات ہے دوسری چیز کہے کہ موبائل جو ہے وہ شیعہ استعمال کرتے ہیں ہم استعمال نہیں کریں گے یہ بھی تو ایک نادانی کی چیز ہے تو جب ان چیزوں میں آپ اس کی معافقت نہیں دیکھ رہے ہیں تو کالا لباس پہننے میں کیسے معافقت دیکھ سکتے ہیں تو لہٰذا آپ اپنے سوچ کو بدھ لو یہ کالا لباس پہننا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا جبا بھی پہنا ہے صحابہ نے بھی پہنا ہے طابعین نے بھی پہنا ہے اس کے بعد نبی کریم نے کالا امامہ پہنا صحابہ نے بھی کالا امامہ پہنا طابعین نے بھی کالا امامہ پہنا ہے تو اب اس بنیاد پر جو لباس اللہ کے نبی نے پہنا ہو اس لباس کو اگر اپنا شعار بنا لیں اور اس نیت سے بنا لیں کہ اللہ کے نبی نے اسے پہنا ہے تو پھر اس میں اللہ تعالی ہمیں ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور بیکار کی باتوں کو اپنی طرف سے اسلام میں جوڑ کر پیش کرنا یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان کیا ہے جھوٹ باندھنے کی وجہ سے آپ کا ایمان آپ سے نکل جائے تو ایسی باتوں کو آپ نہ پھیلاؤ جو بات کے اسلام اور شعار اسلام سے نہ ہو بلکہ ایسی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاؤ جس کی وجہ سے عمل کرنے کی بنیاد پر اس کو تو ثواب ہو اور اس کے عمل کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ تعالی وہ ثواب عطا فرمائے کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے طریقے کو اس وقت جاہر کیا جب وہ ختم ہو رہی تھی میری سنتیں تو اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا اور اس کے نام عمال میں دھیر ساری نیکی عطا فرمائے گا تو اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ کالا لباس شیعوں اور رافضیوں کا طریقہ ہے تو ان کو بتانا کہ نہیں یہ احادیث سے ثابت ہے اور اس کا ثبوت بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ نیسائی ابو دعوت ان تمام سہائے ستہ کی کتابوں میں موجود ہے جو نبی کا عمل ہے صحابہ کا عمل ہے طابعین کا عمل ہے آپ کا کام بتا دینا ہے پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون درست نہیں ہے السلام